اے گائیز ہلو فرینڈز اٹس می بوشرا کیسے ہیں آپ لوگ کل کے ویڈیو کا پرفرمنس اچھا نہیں رہا اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں آپ کے لئے بہت زیادہ محنت کرتی ہوں لیکن میری محنت کو آپ نے سکسس نہیں بنایا اور سیشن کو اچھے سے نہیں سنا بہت کل کا جو مطلب کہوں گی کہ میں آپ کو پرفرمنس بہت ہی زیادہ ویک رہا ہے خراب رہا ہے جو مجھے بلکل اچھا نہیں لگا فرینڈز یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کی ضرورت کی کوئی چیز رکھی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں مان لیجے کھانا ہے فوڈ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ موہ میں ڈال دیا جائے تو پلیز ایسا مت کریں کیونکہ اگر اب بینیفٹ نہیں لیں گے تو کب لیں گے کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ سب آپ کے لئے ہے اور اگر یہ بینیفٹ ابھی نہیں لیا مان لیجے ہم دوسرے سبجیکٹ میں اگر بہت سکیل نہیں ہے تو ایٹلیس جو سبجیکٹ میں پڑھا رہی ہوں کرنٹ آفیر جو ایسا واسٹ سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو سکیل ہونے کی بہت ضرورت ہے تو آپ سکیل نہیں ہے تو آپ سکیل اپنے اندر لائیے چاہے وہ تھوڑا سے کہ انگلیش بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا اس میں کام کرنا ہے اس کے لئے بھی میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے لئے ہے نا اور تھوڑا سا جی ایس میں ہے جی ایس میں اپنا تھوڑا سکیل لانے کی کوشش کیجئے کرنٹ آفیر جس کے بینہ کوئی انٹرنس ایکزیم کمپلیٹ نہیں ہے تو میں جو کچھ کنٹنٹ آپ کے لئے بنا رہی ہوں وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو اس سے بہت لاؤس ہو جائے گا فرینڈز کسی بھی سیشن کو مست مت کیجئے کمپلیٹ لاس تک watch کیجئے ڈیلی بیسز پر اور نئے لوگوں کو تو میں یہ مشورہ دوں گی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ سب کا تو بہت شکریہ تینکیو سو مچ کہ آپ ریگلر سن رہے ہیں اور اپنا سسکریپشن کر رہی ہے اپنے کیو سیل کا لیکن نئے لوگ جو ہیں پلیز آپ کیو سیل کو سسکرائب کر لیں جس سے ابھی تک جو کانٹنٹ بنا ہے وہ آپ کو ملے نوٹیفیکیشن آل پر رکھئے جس سے کی ڈیلی اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہے ڈیلی نوٹیفیکیشن تو کل ہم نے سیشن لیا تھا کس کا 3rd سیپٹیمبر کا آج 4rd سیپٹیمبر کا سیشن لینے جا رہے ہیں ہوں لیکن کل ایک کوشن بتانے جا رہی تھی جلدی جلدی میں نہیں بتایا تھا دیکھیں ایک ایسٹرونومیکل انٹرنیشنل یونین ہے ٹھیک ہے کیا کہیں گے آئی ایو انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین اس کی جو اس میں ابھی ہماری ایک بھارتی لیڈی میمبر یعنی اپوائنٹ ہوئی ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے ڈورجی اینڈرک تو ان کا نام صرف یاد رکھیں گے ڈورجی کے نام یاد رکھیں گے ڈورجی تو بس ڈورجی نام یاد رکھی ہے یہ ابھی انڈیا سے فرسٹ لیڈی میمبر مدلہ ابھی لیڈی میمبر ہے جو آئی ایو یعنی انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین میں سیلیکٹ ہوئی ہیں تو یہ انڈیا سے ہوئی ہے تو ان کا پورا نام یاد رکھنے کی جگہ صرف ڈورجی نام یاد رکھیں گے کیا ڈورجی یا ڈورجی ٹھیک ہے تو یہ ڈی سے یاد رکھیے گا یہ کل آپ کو بتانا چاہ رہی تھی بہت جلدی جلدی کی چکر میں میں آپ کو نئی بتا پائی ہوں چلی اور ایک اور بات کہیں گے ہاں کازند ایک کس کے بارے میں بتایا تھا فرس سپٹیمبر سے اس کا ایوجن شروع ہو گیا ہے اور کازاکستان اور انڈیا کی کازند کا مطلب کیا ہے کہ اے زیڈ کازاکستان یعنی کاز اسٹینڈ فور کازاکستان انڈ آئی این ڈی انڈ اسٹینڈ فور انڈیا تو یہ کازند 21 ہے اور ماف کیجئے کہ دوستوں میں نے گلتی سے کہہ دیا تھا نیوی ایکسرسائز وہ ملٹری ایکسرسائز ہے وہ بھارتی ہے یعنی اپنی بھارتی ملٹری اور جو ہے کازاکستان کی ملٹری کی ایکسرسائز ہے یعنی کیا ہے ملٹری ایکسرسائز ہے بہت سی نیوی ایکسرسائز پڑھا ہی ہے میں نے آپ کو تو وہ دھوکے سے ملک جلدی سے بول دیا لیکن مجھے بعد میں یاد آئے کہ میں نے نیوی بول دیا تو ملٹری ایکسرسائز ہے یہ کازند اس کو یاد رکھی گا جائد تلوار بہت سارے بتائی ہیں میں نے آپ کو اور ابھی جو ہوئی تھی دس لک ٹو وہ تو یہ دس لک کہاں ہوئی تھی رانی کیت اترہ کھنڈ میں اور وہ کس کے بیچ میں تھی وہ اس بیکستان اور انڈیا کے بیچ میں تھی نسیم البہار یہ اومان اور انڈیا کی بیچ ہوتی ہے تو بہت سی ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں اور بتاتی بھی رہوں گی اب سٹارٹ کرتے ہیں 4 سیپٹیمبر کا سیشن فرسٹ کوشن ہے حالی میں چندن میترا کا ندھن ہو گیا یہ کون تھے تو یہ ایک یعنی ہاں پریس ریپورٹر تھے پترکار تھے اور ان کی ان کا ابھی ندھن ہو گیا چندن میترا نیکس کوشن ہے ای آئی ایل کی پہلی بھارتی مہلا سی ایم ڈی چیف مینجنگ ڈیریکٹر کون اپوائنٹ ہوئی ہیں تو وہ ہی ہیں ان کا نام ہے ان کا نام مہلا سیکنڈ ورتکہ شکلہ کیا ہے ورتکہ شکلہ تو وہ چندن پاترہ تھے کیونکہ دونوں ہی نام ہیں تو یاد رکھے کہ وہ ندھن ہاں چندن چندن وہ تھے اور ان کا نام یاد رکھے ورتکہ شکلہ ان کا نام بہت ہی امپورٹنٹ ہے ورتکہ شکلہ جی کا یہ ورتکہ شکلہ انجینئرنگ انڈین لیمٹیڈ یعنی ای آئی ایل کی پہلی مہلا سی ایم ڈی یعنی پہلی لیڈی یا فیمیل سی ایم ڈی کہیے بنی ہے تو پہلی مہلا سی ایم ڈی ہے ورتکہ شکلہ اور یہ ای آئی ایل انجینئرنگ انڈیا لیمٹیڈ کی بنی ہے تو یاد رکھیں گے نیکس کوشن ہے حالی میں کس پردھان منتری نے ابھی ریزائن کرنے یعنی تیاک پتر دینے کی گھوشنا کر دی ہے تو جاپان کے پردھان منتری یو سو ہیڈے شوگا یو سو ہیڈے شوگا نے تیاک پتر دینے کی گھوشنا کر دی ہے وہ بھی ستمبر دوہزار اکیس میں ہی کی ہے یعنی ان کو ریزائن کر دیں گے دوہزار اکیس کے ستمبر اسی مہینے میں وجہ کیا ہے وجہ تو کچھ نہیں پتا لیکن ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ شنجو ابھی جو تھے ان کے بعد بنے تھے شنجو ابھی پرائی منسٹر آف جاپان تھے ان کے پرائی منسٹر جو ابھی رول کر رہے ہیں یعنی جو پوسٹ پر ہے پرائی منسٹر آف جاپان یہ بھی اب ریزائن کرنے کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اور ستمبر میں ہی ریزائن کر دیں گے نیکس کوشن ہے حالی میں ای ریسیوڈ موڈیول کس راجے سرکار نے لانچ کیا ہے ای ریسیوڈ موڈیول کس راجے سرکار نے لانچ کیا ہے تو یہ کیا ہے اوڈیشا سٹیٹ گورنمنٹ نے جی ہاں بلکل یہ ایکسز بینک اور انڈین بینک کے پیمنٹ گیٹوے سے ساجداری کی ہے اوڈیشا سرکار نے اور اوڈیشا گورنمنٹ نے یہ اوڈیشا ٹریجری کے لیے کیا ہے اوڈیشا کی ٹریجری کے لیے تو یہ ہے ای ریسیوڈ موڈیول اور آپ کو کس کے ساتھ ساجداری کر کے کس لیے کیا ہے بتا دیا پوری ڈسٹرک پہلا ایسا بھارت کا بننے والا شہر ہے پہلا ایسا شہر بنائی بھارت کا جہاں 4 بلرام یوجنا کالیا اور مگرے پہلے سے ہی چل رہی تھی مدوبہ پینشن ویترد یوجنا بھی چل رہی تھی لیکن اس میں ابھی ٹرانس جنڈرز کو ایڈ کیا گیا ہے زیرو مشن ایپ اور سیچا سمدھان یہ دو اپلیکشن بہت فیمس ہیں اور ایک ہے اگنی شمن تو پرانا ہو گیا ایک ہے سومنگل پورٹل سومنگل پورٹل اور ایک ہے پریشنم پورٹل یہ دو پورٹل بھی بہت چل رہے ہیں پوچھ ہی جا سکتے ہیں اوڈیسا کے اندر اور اوڈیسا اربن گونننس انڈیکس میں نمو وان پہ ہے سانس ابھیان بارہ نومبر دوہزار بیس پر نومونیا دیوز کی افسر پہ شروع ہوا دوہزار بیس میں بارہ نومبر کو اور اوڈیسا کی بات کریں لنگراج کنارک اور یہ لنگراج کنارک اور جگناٹ ٹیمپل فیمس ہیں نیولے شاہی وینکر ٹرائے پور یہ دو گاؤں ایسے ہیں جن کو یونیسکو نے سنا میں ریڈی ڈیکلیئر کر دیا ہے اور روسی کولی اور گولڈن بیچ یہ دو بیچ ہیں جو اوڈیسا کے جو بہت فیمس ہیں بونیشور میں آئیو سی ایل کے مادھیم سے یا سہیوک سے بندو سوچ ساگر پہل چل رہی ہے اور راول کے علاہ میں بھارت کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیوم بن رہا ہے بونیشور اوڈیسا کی کیپیٹل بھی ہے نوین پٹنائک جو ہے وہ یہاں کے چیف منسٹر ہے اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ بیچو پٹنائک کھیل پورسکار سے کس کو سمانت کیا گیا ہے ذرہ دھیان کیجئے اور ان کو ہیرو ٹو آوارڈ بھی ملا ہے کس کو نوین پٹنائک صاحب کو جگدیش سوری گنیشی لال گنیشی لال گورنر ہیں اوڈیسا کے اب بات آتی ہے چیتر چاترہ مہود صاحب نوہ خیوت صاحب اور راج پر یا رجا پر یہ میں یہاں پر فیسٹیول چلتے ہیں اوڈیسا مہود صاحب چلتے ہیں اور سمہاتی پروگرام اس کا بھی آئے جن یعنی آج کل اوڈیسا میں چل رہا ہے کاریکرام کونسے پروگرام سمہاتی اچھا یہ بات ہو گئی سب کچھ ہو گیا کلنگ پرانا نام ہے اوڈکل دیوس یا اوڈیسا دیوس یہ جو منایا جاتا ہے ہر سال پہلی اپریل یعنی ایک اپریل کو منایا جاتا ہے پسٹ اپریل گہیرمت وائشی پللی دو ہو گئی دیوریگڑ اور کوٹھا گڑ چار نلون پانچ اور سونا بیڑا یہ چھے وائیڈ لائس سینچوری ہیں ستکوشیا ٹائگر ریزرو ہے یہاں سمیلی پال سمیلی پال سمیلی پال اور بھی ترکنی دو نیشنل پاک ہے اور نندن کانن نندن کانن زو ہے جہاں ایڈپٹ این اینیوال سکیم چل رہی ہے تو یہ سب آپ یاد رکھیے گا جلدی جلدی بتا دیا ہے سب کچھ نیکس قوشن سن لیجے حالی میں ابھی انٹرنیشنل کرکٹ میں سر وردک گول کرنے والے کون سے پلیئر بنے ہیں تو کرسٹیانو رونالڈو جی ہاں ایک سو بارہ یہ سوری ایک سو بارہ گول کس میں فوٹبال میں فوٹبال میں ہوتے ہیں گول تو پہلے سب سے زیادہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل فوٹبال میں گول کیپر بن گئے ہیں اب کون کرسٹیانو رونالڈو جی ہنے قول کرنے والے تو گول پلیئر کون بن گئے ہیں تو یہ قول کرنے Oaklandے والے میں گول کیپر کون بن گئے ہیں انٹرنیشنل فوٹبال میں تو یہ کرسٹیانو رونالڈو ایک سو بارہ گول گول کیا ہے انہوں نے عیران کے علی دئی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے انہوں نے ایک سو نوگ کرنے والے انٹرنیشنل میچ میں اور انہوں نے گول تو فوٹبال میں ہوتے ہیں بالکل یہ فوٹبال کے بارے میں ہی کیونکہ گول کی بات ہے اور انٹرنیشنل پلیئر بن گئے ہیں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں اب کریسٹیانو رونالڈو انہوں نے علی دہی کا ریکارڈ توڑ دیا یہ ایران کے تھے کیونکہ انہوں نے 109 گول کیے تھا اور انہوں نے اب کریسٹیانو رونالڈو نے 112 گول کر لیے ہیں چلی نیکس کوشن سنیے کوشن ہے حالی میں کس اسپیس ایجنسی کے روبر نے واپس لوٹنے کے لیے ایک پتھر کا نمونہ کلیکٹ کر لیا ہے یعنی حاصل کر لیا ہے تو دھرتی پہ واپس آنے کے لیے اور یہ پتھر کا نمونہ دھرتی پر بھیجنے کے لیے منگل گرہ سے ایک نرم منگل گرہ کی ایک نرم چٹان ہے یعنی سوفٹ جو ہے مائن ہے اس سے اس نرم چٹان سے اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا جھما کر لیا ہے اور یہ جو مارس روبر ہے یہ ہے ناسا کا کس کا ناسا کا تو کس اسپیس ایجنسی کا تو ناسا کا ہے امریکن سپیس ایجنسی ہے نیشنل ایرونوٹکس سپیس ایڈنسٹریشن تو یہ اسی کا ہے اور اس نے منگل گرہ سے ایک پتھر کا ٹکڑا نرم منگل گرہ کی جو نرم چٹان ہے اس سے کلیکٹ کر لیا ہے پرتوی پر بھیجنے کے لیے اور یہ واپس آئے گا مارس روبر ٹھیک ہے تو یاد رکھنا یہ بات اب بات کر لیں ناسا کی تو 1958 میں ستھاپنا ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں ہیڈکوارٹر ہے اس کا موٹو ضروری یاد رکھی for the benefit of all ٹھیک ہے چلیے نیکس کوشن سن لیجے حالی میں ابھی بھارتی ایس پاک نگم لیمیٹیڈ کے CEO کون بنائے گئے ہیں تو MDN CEO بنے ہیں بھارتی ایس پاک نگم لیمیٹیڈ کے کون اطول بھٹ کون بنے ہیں اطول بھٹ اب بھارتی ایس پاک نگم لیمیٹیڈ کی بات کریں اس پاک کا مطلب تو سب جانتے ہیں نگم کورپریشن ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ کو بھارتی ای یا تو انڈین کا یہ ہے یا بھارتی ایگا بھی لے لیجے اس پاک کا کیا کیا کہتے ہیں بتائی گا مجھے اس پاک کو کیا کہتے ہیں نگم لیمیٹیڈ کیا ہوتا ہے اس پاک سٹیل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے MDN CEO بنے اطول بھٹ اور 1982 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی بھارتی اس پاک نگم لیمیٹیڈ کی اور وشاہ کا پتنم میں اس کا ہیڈکوارٹر ہے نیکس کوشن ہے حالی میں ایئر لانچ ایئر لانچ انمنڈ سوری انمن ایئر لانچڈ ویکل انمن یعنی ہندی میں کہوں تو مانو رہت ویمان مانو رہت ویمان کے لیے بھارت نے ابھی کس دیش کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو ایک ایئر لانچڈ ویکل انگلیش میں کہیں گے ایئر لانچڈ ویکل انمن یعنی مانو رہت جس میں اس کو ڈرائیو جو ہے وہ ہیومن بیگ نہیں کرے گا ایک کوئی مین نہیں کرے گا میں مین ڈرائیور نہیں ہوگا تو اس کے لیے انڈیا نے مانو رہت ویمان کے لیے مطلب ساجہ داری کی ہے سمجھوتا کیا ہے کس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا ساجہ داری نہیں سمجھوتا کیا ایئر لانچڈ ویکل انمن کے لیے یا ایئر لانچڈ ویکل بھی کہ سکتے مگر میں نے دونوں طرح سے بول دیا ہے ہندی میں بھی اور انگلیش میں بھی امریکہ کے ساتھ انڈیا نے ایک سمجھوتا کیا ہے امریکہ اور انڈیا کے بیچ کون کون سیکسائز ہوتی ہے پاس ایک سلاسٹیر ہوئی تھی انڈیا نوشن ریجن میں کوپ انڈیا ٹائگر ٹرم یہ تینوں ہوتی ہیں یودہ بیاس ابھی ہوئی تھی راجستان کے بی کا نیر میں اور وجہ پرہار یہ جو ہے کہاں یہ ہماشر پردیش میں ہوئی تھی ہماشر پردیش میں ٹھیک ہے اور جو وائیڈن پریسیڈنٹ آف یو ایسے ہیں انہوں نے پرامیس میڈیڈ پرامیس ٹو کیپ دو بکس لکھی ہیں وائس پریسیڈنٹ کملا ہیریسن جنہوں نے تین بک لکھی ہیں سوپر ہیڈوز ہر ایوریویر ٹروت بی ہولڈ ڈا ٹروت بی ہولڈ اور دوسری ہے سمارٹ آن کرائم تینوں بکس آپ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آئی ہوپ سو کہ آپ کو سب چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی نیکس کوشن لیکن دوستو ہم ویڈیو کو کمپلیٹ وچ کرنے کے بعد لاس ٹاگ پلیز جس بھی شوشل میڈیا جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہوں وہاں شیئر ضرور کر دیا کریں اور میری محنت کو سفل بنانے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے پلیز لائک کومنٹ بھی کر دیا کریں چلی نیکس کوشن کوشن ہے حالی میں ابھی ڈی بی نیشنل ڈیولپمنٹ بینک سوری نیو ڈیولپمنٹ بینک نیو ڈیولپمنٹ بینک نیو ڈیولپمنٹ بینک نے کتنے اور صدس دیشوں کو مانتہ پردان کی ہے تو مانتہ پرابت کرتا دیش بنے ہیں کس کی طرف سے ڈی بی کی طرف سے تین دیش کتنے بنے ہیں تیندیش بس آپ کو یہی پوچھ جائے گا کتنے دیشوں نے مانتہ پرابت کی ہے صدس ستہ یعنی صدس ستہ مانتہ پرابت کی ہے تو تین دیشوں نے کی ہے کس کی طرف سے پوچھ جائے گا ڈی بی نے ابھی تین صدس دیشوں کو مانتہ دی ہے تین ممبرز کنٹریز بنائی ہیں ابھی ٹھیک ہے تین کنٹریز کو مانتہ دی ہے کس کی میمبرشپ کی تو یہ بات یاد رکھئے گا اب یہ جو ڈی بی ہے یہ برکس کا بینک ہے برازیل روز انڈیا چائنا ساؤت افریقہ دوزار چودہ میں اس کی ستھابنہ ہوئی تھی اور جو ہے اس کا ہیڈ کوٹر ہے کہاں شینگھائی میں انڈی بی کا اور مارگوز پرادوز مارگوز پرادوز اس کے سی ایو ہیں نیو ڈیولپمنٹ بینک کے نیکس کشن ہے حالی میں کس نے اپنا سٹیٹ اینیمل سنو لپرٹ کو بنایا ہے تو لداخ نے جی ہاں اپنا راج کی پشو یہ راج پشو بنایا ہے سنو لپرٹ کس نے ابھی لداخ نے اور بلیک نیک گرین کو بنایا ہے سٹیٹ برڈ کس کو بلیک نیک گرین کو سٹیٹ برڈ بنایا ہے یعنی راج کی پکشی بنایا ہے کس نے لداخ نے لداخ میں ابھی بہت اوچھی سڑک بنی تھی میں نے آپ کو بتائی تھی اور فیٹس میں بتائی تھی اس کی اوچائے اور وہ بی آروں نے بنائی ہے لداخ میں ابھی سف سے اوچھا وشو کا سف سے اوچھا سینیما گھر بھی بنایا ہے لداخ میں پہلی ہمالیائی فلم مہتصف کا بھی آئے جان ہوا اور لڈاک کے لیٹینٹ گورنر آر کے ماتھر ہیں یہ بھی اب یوٹی ہے تو یہ باتیں آپ بلکل یاد رکھیں گے نیکس کوشن کوشن ہے حالی میں ورلڈ فوٹوگرافی کیا کوشن ہے ورلڈ فوٹوگرافی آف دا ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان کا ایوارڈ کس سے ملا ہے حالی میں ابھی کسے ورلڈ فوٹوگرافر آف دا ایئر ٹوئنٹی وان کا ایوارڈ ملا ہے تو ورلڈ فوٹوگرافر آف دی ایئر کیا ورلڈ فوٹوگرافر آف دی ایئر یہ ورلڈ فوٹوگرافی آف دا ایئر ٹوئنٹی وان دونوں سہی ہے تو ویسے ہوتا ہے ورلڈ فوٹوگرافر آف دی ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان اس کا ایوارڈ کس نے جیتا ہے تو ورلڈ فوٹوگرافر ٹوئنٹی وان کا ایوارڈ ملا ہے ابھی یہ حاصل کیا ہے الیزاندرو پروٹو نے الیزاندرو پروٹو نے انہوں نے یو ایس اینڈ میکسیکو کے بارڈر کی ایک ایمیج کیپچر کی تھی جس کی وجہ سے یہ ورلڈ فوٹوگرافر یا ورلڈ فوٹوگرافی آف دی ایئر یا ورلڈ فوٹوگرافر آف دی ایئر 2021 کا آورڈ ون کر لیا ہے تو یہ الیزاندرو پروٹو کیا ہے الیزاندرو پروٹو ان کا نام آپ یاد رکھیں گے نیکسس وئشن ہے حالی میں ابھی 2022 کا بارومن ڈیفنس ایکس پو ابھی کہاں آئی جات ہوگا حالی میں کس راجے میں 2022 کا بارومن ڈیفنس ایکس پو آئی جات ہوگا تو گجرات میں جی ہاں ڈیفنس ایکس پو زیادہ تر ان کا آئی جن ہوتا ہے کبھی لکھنوں میں کبھی گجرات میں ابھی گجرات میں ہی ہوا تھا لاشت میں نے آپ کو بتایا تھا جب گیارمہ ہوا تھا ہے گا تو باروان ڈیفنس ایکسپو آئیجن ہو رہا ہے یعنی ڈیفنس ایکسپو کا آئیجن جو ہوگا اب کہاں ہوگا گجرات میں ہوگا دو ہزار بائیس کے شیوراج پور بیچ یہ کہاں ہیں دوار کا گجرات میں بلو فلیک سرٹیفیکٹ ملا ہے یونیسکو نے دیا ہے گنار رکوے کا ادھاٹن ہوا ہے یہاں پر گجرات میں اور گجرات کی بات کرے سجلام سفلام ابھیان جلسن چیبیان سجلام سفلام جلسن چیبیان یہ بھی گجرات میں ہی چل رہا ہے گجرات میں دھن منتری رت دھن منتری رت اور کسان سوری اوڈیو جنا اور مکھے منتری محلاؤت کرشی اوڈیو جنایں چل رہی ہے اور گجرات کی بات کریں تو یہ بہارت کا پہلا ریشم پرسنسکراند کینڈر یعنی سینٹر یہ سوری انڈرنگر گجرات میں بن رہا ہے بھارت کا پہلا سینجی ٹرمینل بھاہو نگر گجرات میں بن رہا ہے بھارت کی پہلی لیٹیم کی فیکٹری گجرات میں لگائی جاری ہے اور زنک کا پہلا سمیلٹر سب سے بڑا پروجیکٹ ورلڈ کا یہ بنایا جارہا ہے گجرات میں تو یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے وجہ روپانی چیف منسٹر گاندھی نگر کیپٹل ہے نا اور گاندھی نگر میں آئے جت ہوگا یہ ابھی دوہزار بائیس کا باروان ڈیفینس ایکسپو اور آچارے دیو رات یہ گورنر ہے اور یہاں پر یہ یہ جو ہے بلیک بگ اور گری نیشنل پارک گری ایشیٹک لائن کے لئے بہت فیمس اور بلیک بگ یہ دو بہت فیمس ہیں نل سروور اور ہزاریا کنکڑیا اور دھول لے کی بہت فیمس ہیں گجرات کی سردار سروور ڈیم جو نرمدہ ریور پر ہے یہ بھی یہی پر ہے اور آپ کو بتا دوں میں ایک بتایا تھا آپ کو پترکار ہیں چندن ان کی ڈائیت تو ان کا پورا نام شاید پاترہ بول دیا میں نے غلطی سے ان کا وہ نام کیا ہے چندن مطرہ تو پاترہ بھول جائیے چندن مطرہ اور ونتکہ شکلہ کیا انہیں وہ ای آئی ایل کی پہلی مہلہ سی ایم ڈی تو یہ نام والے کوشن لیے ہیں آج پہلے دوسرے اس لئے دوبارہ سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یاد رکھیں اور چندن مطرہ یہ ابھی ان کی ڈائیت تو ہی پتر کارتے تو شاید مطرہ کی جو کا پاترہ ہو سکتا ہے میں نے بے خیالی میں کہہ دیا ہو اس لئے اس کو کریکٹ کروا رہی ہوں نیکس کوشن کوشن ہے جی حالی میں ابھی ہالی میں ابھی کس دیش نے ابھی کس سوشل میڈیا پلیٹ فورم دونوں طرح سے کوشن لیے reclaim کس دیش نے کس سوشل میڈیا پر کس سوشل میڈیا پلیٹ فورم پر ہے گوپنیتا Oklahomaux کے ماملے میں دو سو پچیس ملین یورو کا جورماינה لگایا ہے تو دو سو پچیس میلین یورو کا جورماchine لاگایا ایرلینڈ نے جہاں گوپ نیتا سیکریسی یعنی پرائیویسی سیکریٹ یا یہاں اچھا ورڈ کیا ہوگا پرائیویسی پرائیویسی کے ماملے میں واتس اپ پر جہاں واتس اپ پر لگائیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس میں آتا ہے میسجز یور کول ان میسجز آہ آر سیکیور نو ہے نو ون کین آؤچس آ آؤچسائی آف واتس اپ نو ون کین چیٹ این نو ون کین لیسن آؤچسائی آف واتس اپ تو واتس اپ پر لگا ہے دو سو پتیس 225 ملین یورو کا فائن ایرلینڈ نے لگایا ہے وہ بھی پرائیویسی کے ماملے میں لگایا ہے تو آئیلینڈ نے لگایا ہے تو مائیکل ڈی ہنگس یہ اس کے پرائم منسٹر ہے آئیلنڈ کے ڈبلن اس کی کیپٹل ہے اور یورو کرنسی ہے سی لے دو سو پچیس ملین یورو کا جرمانہ لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھیں گے تو وہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد رہے گا نیکس وشن ہے حالی میں بھی پردھان منتری شریف نریندر مودی جی نے کس کی جینتی پر ایک سو پچیس روپے کا سکھ کا جاری کیا ہے تو پربوپات جی کی جی ہاں ان کو سوامی پربوپات بھی کہتے ہیں یعنی سوامی پربوپات ہی کہا جاتا ہے ان کی جینتی پر ایک سو پچیس روپے کے سکھ کا نکالا ہے ان کی جینتی کے افسر پر ایک سو پچیس روپے کا سکھ کا نکالا ہے کس کا پربوپات سوامی پربوپات جی کی جینتی کے افسر پر پردھان منتری شریف نرندر موڈی جی نے جاری کیا ہے 135 روپے کا سکہ اور یہ جو پربوپات جی ہیں یہ سکون ٹیمپل کے سنسطح پکتے اس کے سکون ٹیمپل تو سکون کے بارے میں سب نے سنا ہوگا کچھ بتانی کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے آپ کوشن سن لے آگے کوشن ہے جی حالی میں ابھی کس نے پروٹو ٹائپ منیچر ہیلیکاپٹر ڈیولپ کیا ہے حالی میں کس دیش نے ابھی پروٹو ٹائپ منیچر ہیلیکاپٹر کا وکھاس کیا ہے یا ہیلیکاپٹر کو وکسٹ کیا ہے تو پروٹو ٹائپ ہے یہ پروٹو ٹائپ منیچر ہیلیکاپٹر ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے چائنا نے مانگل مشن جو بھی فیوچر کے فیوچر میں جو بھی کچھ مانگل مشن کے بارے میں خوز ہوگی جو کچھ ہوگا ان پر نگرانی بنای رکھنے کے لیے فیوچر میں مانگل مشن پر یعنی اپنا جو مانگل مشن ہوگا مانگل گرہ کے ساتھ ان پر نگرانی بنای رکھنے کے لیے پروٹو ٹائپ منیچر ہیلیکاپٹر ڈیولپ کیا ہے چائنا نے ہائی سپیڈ پینگلیو کا سپلتہ پوروک ٹیسٹ بھی کیا ہے چائنا نے نیوگیشن سیٹلائٹ بنائی ہے نیوگیشن سیٹلائٹ کے نام ہے ویڈو یہ بنائی ہے چائنا نے چائنا نے سائنو فارم نام کی ایک ویکسین اور ایک میڈیسن ڈیولپ کی ہے کووڈ نائنٹین کے لیے چائنا نے زیورو نام کا مارس روور منگل گرہ پر سپلتا پوروک اتارا ای ویسٹ پروڈکشن میں نمبر ون ہے چائنا اور یو ایسے جو ہے پلاسٹک ویسٹ پروڈکشن میں نمبر ون ہے آپ کو کل ای سے یاد آیا مجھے ای ویسٹ ٹول وکسٹ کیا ہے ایٹی روپر نے ایٹی دلی اور ایٹی کانپور کے ساتھ کہنا میں اس کا ای سورس ای سورس کے نام کا ایک ٹول بھی وکسٹ کیا ہے کل ہی بتایا تھا تو چائنا کی اس تباہم فیکٹس ہیں یاد رکھئے شری جمپنگ پریسیڈنٹ ہے اور یہ جو ہے کیپٹل بیجنگ اور کرنسی ہے کونسی ہے رین منوی تو یہ تھا دوستو آج کا سیشن دھیان سے سنا کریں کمپلیٹ ووچ کیا کریں سسکرائب اور لائک کومنٹ جو نئے لوگ ہیں وہ سسکرائب ضرور کر لیں باقی لوگ دھیان سے سنیں اور لائک کومنٹ ضرور کریں میری مہرد کی سپل بنائے آج کلیٹ نائے تینکس وووچین تینکس وووچین